اسلام علیکم سامین تین شعبان المعظم اور چودہ فروری ہے خبر کا عنوان ہے شہباز شریف ایک بار پھر پاکستان کے وزیراعظم بننے کی تیاری میں دراصل ان کے بڑے بھائی نواز شریف نے ان کے نام کا انتخاب کیا ہے مسلم لیگ نون نے ان کو اپنا لیڈر نیتا چن لیا ہے ادھر بلاول بھٹو کی پارٹی پپرد پارٹی اور دوسری پارٹیوں نے بھی کہا ہے کہ ان کے ساتھ مل کر سرکار بنانے کے ہم تیار ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو چھوڑ کر اور شیعہ تنظیم وحدت المسلمین کو چھوڑ کر سب شہباز شریف کے بینر تلے اکھٹے ہونے جا رہی ہیں چوبیس گھنٹے پہلے جمعیت علماء کے صدر محترم حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم سے شہباز شریف نے ملاقات کی تھی اور سرکار میں شامل ہونے کی درخواست کی تھی گزارش کی تھی تو مولانا نے فرمایا تھا کہ میں غور کر کے بتلاوں گا آمیلہ میں بات پیش ہوگی جو تجویز پاس ہوگی اس آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا ادھر عمران خان کے لوگوں نے کہا ہے کہ وہ وحدت المسلمین کا پلیٹ فرم استعمال کریں گے اور اسی کے بینر تلے آگے کی سیاسی رنیتی جو سیاسی لاحی عمل ہے اس کو تیار کریں گے اور اسی کے حساب سے ہم آگے چلیں گے بتا دیں وحدت المسلمین پاکستان کے ایک شیعہ مذہبی تنظیم ہے جو چند برس پہلے قائم ہوئی تھی پہلے مذہبی کاموں کے لئے بنائے گئی تھی بعد میں وہ سیاسی پارٹی میں تبدیل ہو گئی تھی تو عمران خان کے لوگ اس کے ساتھ چلے گئے ہیں ادھر یہ صورتحال ہے اب آگے کیا ہوگا ظاہر سی بات ہے کسی بھی پارٹی کے پاس پاکستان میں اکثریت نہیں ہے جس کو بہومت کہا جاتا ہے تاکہ کوئی ایک پارٹی سرکار بنا سکے عمران خان کے حمیتی جو آزاد امیدوار ہیں وہ گرچے سو ہیں یا ایک سو ایک ہیں لیکن وہ کسی ایک پارٹی کو امیدوار نہیں ہے بلکہ الگ الگ آزاد امیدوار ہیں اس نے ان کے حیشت بحیشت پارٹی کی نہیں بلکہ آزاد امیدوار کے ہیں تو یہ پارٹیاں اس طرح مل گئی ہیں اب دیکھنے ہے کہ بائیس فروری کے بعد پتا چلا کہ بائیس فروری کے بعد وہاں سرکار بننی ہے بائیس فروری کے بعد وہاں کیا لائے حمل ہوگا کسی تکے صورتحال ہوگی اور ابھی آج چودہ فروری ہے اگلے ایک ہفتے میں اور کیا رد و بدل ہو سکتا ہے وہ ہم آپ کو بتلاتے جائیں گے جیسے جیسے خبر آتی جائیں گے بتاتے جائیں گے فی الحال جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ ہم نے آپ کو بتلائی ہے کہ نون لیگ نے پیپولزو پارٹی نے اور عمران خواہ خلاف جو دوسری پارٹی ہیں ان سب نے شہباد شریف کو لیڈر مان کر کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ سرکار کے تشریر دینے میں اور سرکار بنانے میں رضا مندی ظاہر کرتے ہیں